یہ پھر سقی گھرانہ ہم چھوڑ دیں امامِ عالی مقام کی شہادت کے بعد جب امامِ حسین کے دشمنوں کا پیچھا کیا گیا اور چن چن کر قتل کیا گیا امامِ حسین کے دشمن تو دشمنانِ حسین میں سے ایک دشمن سہراؤں میں بھٹکتا بھاگتا گر رہا تھا بھوک اور پیاس سے نڈال ایک خیمہ لگا ہوا تھا اس خیمے کے پاس جا کر دستک دیتا ہے اندر سے امام زین العابدین نکلے اللہ حسین نکلے پوچھا کیا چاہیے کہنے لگا پانی چاہیے امامِ زین العابدین سلام اللہ علیہ نے پانی کا پیالہ یا جو چیز تھی بھر کے اس کو دیا اب امام نے بھی پہچان لیا اور اس نے بھی پہچان لیا اس نے پی لیا پی کے کہتا اور مل جائے گیا امام صاحب نے اور دیا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا اب ساپ کی آنکھوں میں جو چمک آئی نا تو کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اللہ امام زین العابدین کو کہنا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العابدین جو سبر کا پہار بن کر کھڑے تھے تڑک اٹھے فرمایا میں بھلا بھول سکتا ہوں علی اصبر کی شہادت کو میں بھلا بھول سکتا ہوں علی اکبر کے لہو لک لہو میں لک پت لاشے کو میں بھلا بھول سکتا ہوں جناب ابو بکر ابن علی شہید کربلا کو میں بھلا بھول سکتا ہوں میں بھول سکتا ہوں جب میرے والد کے قسم سے کپڑے کھینچے گئے میں بھول سکتا ہوں جب میرے حسین کے قسم پر گھوڑے دڑائے گئے میں بھول سکتا ہوں جب تم نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا تھا میں کربلا کی آنکھ کو پھولو یا قسم لہو میں دوبے ہوئے پھولو یا حسن نے علی اسکر کی شہادت پھولو یا باسرمدار کے کٹے ہوئے ہاتھ پھولو مجھے بتا کربلا کے اندر وہ قوم سلمہ ہے میں کسے بھولا سکتا ہوں یہ داستان میری رگ رگ میں ہے میں نہیں بھولا نہ شمر کیسے لامتی کو نہ پھولے جیاب کیسے لامتی کو نہ خولی کیسے لامتی کو وہ بند وقت ہو بھلا میں تمہیں بھول سکتا ہوں اللہ حبان اللہ اللہ حبان اللہ اللہ حبان اللہ پھر بھی مجھے پانی کلا دیا پہچان بھی لیا کہ میں قاتلوں میں سے پھر بھی پانی دے دیا تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے خون کا اثر تھا جو میں نے کیا یہ میرے خون کا اثر ہے یہ ہمارا گھرانہ ہے جو لجپال گھرانہ ہے اور کتابوں میں جب امام حسین کو یزید جو حور بن یزید نے آکے روکا ہے یہ حور بعد میں امام حسین کے لشکن میں شامل ہوئے پہلے روکنے والوں میں تھا ہور نے آکر جب روکا ہے تو ہور کے کافلے کو پانی پلانے والے امام حسین کے جانے ساتھ تھی اور ایک بوڑا البدایا ون نہایا بوڑا آدمی جس سے مشک نہیں اٹھائی جا رہی تھی وہ بڑھے آدمی کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا یہ ساتھ بھی امام حسین سے لڑنے آیا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا کون مقابلہ کرے اس خاندان کا ہم جد بھی پشتی نوکر ہیں آل رسول کے اور عمل سے ثابت کریں گے اپنے عمل سے ثابت کریں گے اس نوکری کو کر کے دکھائیں گے آخری بات کیا کہ اجازت چاہتا ہوں امام حسین کا صاحب مبارک وہاں سے لے کر جب یہ بدبخت پلیدی لشکر نکلا دمشق کے شہر میں داخل ہوا اس پاکیزہ خاندان کے لوگ قیدیوں کی حالت میں امام زین العابدین بیمارکن بلا کے ہاتھ رسیوں میں بدھے ہوئے زندیروں میں جکڑے ہوئے یہ خاندان رسول کے لوگ جب وہاں سے دمشق کے شہر میں داخل ہوتے ہیں ایک بوڑی عورت اس کی کمر جھک چکی ہے لاتھی لیے گھڑی ہے جانتی نہیں یہ کون ہے نہیں جانتی ہے جانتی نہیں یہ کون ہے جب یہ کافلہ پاس سے گزرانا تو اس کے پاس جو کپڑے تھے اس نے پردے داروں کے اوپر اچھال دی پردے داروں پر اچھال دیئے چاکر اچھال دی پردے داروں پر جب کپڑے اچھال دیئے تو حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے پوچھا اے بوڑی عورت تو انہیں ہمارے اوپر کپڑے کیوں پھینکے ہیں تو اس بوڑیہ نے کہا مجھے کسی آلی خاندان کی ایک سردار خاتون کی وسیعت تھی اور وہ یہ تھی کہ میں مدینہ میں تھی اور میں خادمہ تھی سیدہ کنات حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ جب میں اجازت لے کر واپس آنے لگی تو مجھے بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ نے کہا تھا اے فضا اگر تیرے شہر میں کچھ مسافر کہہ بھی کبھی گزریں تو ان پر چادر ضرور دیں ان کی عزت کرنا بوری کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے ان کی عزت کرنا میں نے تو ان کا حکم پورا کیا ہے اس وقت حضرت زینب نے فرمایا فیضہ مانگ کیا مانگتی ہے ہم تیرے حق میں دعا کر دیں تو فیضہ کہنے لگی اور کچھ نہیں مانگتی جب میں واپس آئی تھی حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے ان کی ایک بہن زینب تھی وہ بھی چھوٹی سی تھی میرا دل ہے دعا کرو مجھے مرنے سے پہلے ان کی زیارت سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آگئے فرمایا تیری دعا رب نے قبول کر لی آج یہ حسین کا سر ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے اور میں وہ زینب ہوں جس کو تو دیکھنا چاہتی ہے اور یہ خاندان فاطمہ کا خاندان ہے یہ علی کی اولاد ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے یہ نبی کا خود ہے سیدہ فیضہ تڑب اٹھی جناب فیضہ کہاں میں بھی ساتھ چلوں گی یزید کے دربار میں لٹی ٹکٹی 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 ساتھ ساتھ جا رہی ہے جب یزید کے دربار میں پہنچی ہے ابن زیاد لانتی نے امام حسین کے ساتھ مبارک کی توہین کی اور خاندان رسول کے ساتھ یزید کے دربار میں جب ناروہ سلوک ہوا ہے تو یہ بی بی فیضہ جو ہے یہ بول اٹھے لیں کہاں بدبخت تو تمہیں پتا بھی ہے یہ کون ہے تمہیں پتا بھی ہے یہ کون ہے یہ نبی کا نباس ہے یہ خاندان رسول ہے جب اس نے بی بی فیضہ نے جھڑکا نہ اس نے کہاں میں ڈنڈا تیرے سار میں ماروں گی تو یزید کہتا ہے اس کا سر کلم کر دو جب جلاد آگے بڑا تو بارہ تیرا حبشی نوجوان آگیا ہے انہوں نے کہاں یہ ہمارے خاندان کی بڑی خاتون ہے اگر اس کا سر کلم کیا گیا ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے جب سیدہ زینب نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہاں خبر جدہ نہ حسین ان مقتول ان جاؤ کوئی میرے نانا کو خبر دو تیرا حسین قتل ہو گیا تیرے حسین کی شہادت کے وقت تو کوئی نہیں آگے اٹھا لیکن اس بوڑی عورت حبشی عورت کے لیے تو نوجوان اٹھ کر رہے ہیں وہ ہفاظت کر رہے ہیں اور آج ہم مسافر ہیں یہاں علام اقبال بولتے ہیں غریب وسادہ ورنگین ہے داستان حرم انتہا اس کی حسین ہے ابتداء اسمائین السلام اے جدہ امجد میرا مو چومنے والے اٹھا کے دوش نبوت پر مجھے بھوڑی ہیں اللہ اس فقیر کی حاضری کو قبول فرمائیں ہمیں سیدنا امام حسن اور ان کے مبارک زندگی کی قطاب اسی فرمائیں اور اس حاضری کے سبب سے اللہ رب العزت فوت ہونے والی ہماری اسلامی مرہومہ ماں کی کامل وقشش فرمائیں ہم سب کو امام عزت صحت کی سلامتی والی کامل ہی دیت والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائیں آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے پورو قصور جنت میں ہے دل بزیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے دنیا میں احترام کے لائک حجیت میں لوگ ان محترم نفوس میں شاکر حسین ہے جس نے زبانچوسی محبوبِ قبریہ کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے کاتے رہے حسین پر ہے نانت خدا کی حاج تک اور میری زبان پر حاج دی واہ واہ حسین ہے کافر مرے جو پتہ ہو نفرت حسین سے عاصف میرات و مذہب عقیدہ حسین ہے واہ Uh اللہ علیہ وسلم